تو یہ میرے زندگی کا جو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے مہنگا روم جو ہے میں نے بک کیا ہے موجود ہوں اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی مسجد میں اسلام آباد پاکستان کا کیپیٹل یا سلام یہ بہت گرم ہے یا اچھا مارگلہ ہیلز دامان اکوہ پوائنٹ کے اوپر یہاں سے آپ کو پورا اسلام آباد کا شہر بھی نظر آتا ہے یہ رہا سپریم کورٹ بیچ میں اور اس طرف یہ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے اور یہ آئی تنک پریزیڈنٹ ہاؤس ہے خوبصورت راستوں سے ہوتے ہوئے ہائی لینڈ ریزورٹ جو ہے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں کیا خوبصورت حسین صبح ہے ماشاءاللہ اور پرسکون جو ماحول ہے نا اس کے کوئی نعم البدل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زباہ ریاض بدینہ منورہ سے موجود ہوں اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی مسجد میں اسلام آباد پاکستان کے کیپٹل سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ نماز کے بعد ہم یہاں پہ موجود ہیں شاہ فیصل مسجد جو کہ سعودی عرب کا گفت تھا پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے 1966 میں جب انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تو تب جو ہے اس مسجد کا انہوں نے سعودی عرب کی طرف سے گفت کا اعلان کیا تھا اس کے بعد تقریباً چار سال کے عرصے تک دنیا کے سترہ ملکوں سے تقریباً 34 یا 35 کے آس پاس انجینئرز یا کمپنیز نے حصہ لیا اور نقشہ جو ہے یا جو مسجد جس طرح پہ تعمیر کی جانی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی اپنی نقشے پیش کیے جو کہ آخر میں ایک ترکی جو انجینئر تھا اس کے حصے میں یہ جو آپ شہکار بنا ہوا ہے کسی زمانے میں یہ واحد مسجد تھی جو کہ بغیر کسی پلر کے انسائیڈ مسجد میں مسجد کو جو ہے پورا جس طرح عربی خیمہ ہوتا ہے نا اس کی شکل دی گئی لیکن یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیشے جو سارا سہن ہے اور پیشے جو مین مسجد ہے اس پورے ایڈیا میں تقریباً جو ہے تین لاکھ نفوس کے اوپر نماز پڑھنے کی مطلب یہاں پہ غصعت موجود ہے حلقات القرآن تحفیز قرآن جو ہے وہ جمعہ کے دن بھی ماشاءاللہ جاری ساری ہے دس اس ساتھ جو ہے یہاں پہ شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس طرف جو ہے ہمارے مطلب جو بھائی ہیں ان کا نکاح وغیرہ ہو رہا ہے اللہ پاک ان کے لئے برکتیں عطا فرمائے آمین دونوں کو خوشیاں دے اور باقی جو مسلمان ان کو بھی توفیق دے نکاح کی اور جن کی پہلی ہو چکی اللہ پاک ان کو سکون کی سلوک کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں اگر کوئی دوسری تسری کا طلب گار اللہ پاک اس کے لئے آسانی فرمائے اور ابھی یہاں پہ جو امام صاحب تھے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ تقریبا جو نیچے بیسمنٹ ہے اس میں پچیس ہزار بندوں کی گنجائش ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی پچیس ہزار بندوں کی گنجائش ہے نماز پڑھنے کی ایٹ دی ٹائم اوپر جو ہے اس طرف آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز کے لئے گیلری بنائی ہوئے ہیں وہاں پہ وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتی ہیں بیٹھتی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے باہر ابھی مسجد کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیا گیا تو لوگ جو ہے باہر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو بہت تجسلس ہے مسجد کو جو ہے اندر سے دیکھنے کا اگر اس حوالے سے کچھ انتظامات ہوں انتظامیاں کر سکتی ہے کہ جو لوگ باہر سے اتنا دور سے وزٹ کرنے آتے ہیں یہ جو ایک شاکار ہے اس کو دیکھنے کے لئے تو ای تنک ان کو کچھ بندوں بس کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے اس کو اندر سے دیکھ سکیں اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے تقدس کا خیال رکھیں کیونکہ ابھی بہت سے لوگ جو ہے نماز کے بعد ممبر کے اوپر چڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو ہے فوٹو سیشن ان کا ہو رہا تھا جو کہ تھوڑا سا مجھے پتہ نہیں ایسا لگا کہ شاید غیر مناسب ہے واللہ آلم اچھا بھائی یہ جو ہے پہلے ہم نے ٹیسٹر کی طور پر مغوایا ہے اچھا فرائز اچھا اچھا دونوں گرم بھی ہے اور مرچے بھی ہے آپ کرنے پہلے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے یہ بہت گرم ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں تقریباً ساری چیزیں ایک بائٹ میں آ چکی ہیں یا سلام مزہ آگئے اچھا بھائی بائی چانس جو ہے یہاں پہ جو ساتھی ملے ہیں زبیر ریاض صاحب یہ بھی ہمارے ویورز ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ شاید جو ہے ہمیں بہت سخت قسم کی مرچیں لگی ہیں تو آپ جو ہے یہ بنا کے لے آئے ہیں یا سلام کیا بات ہے ہاں ناصر بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلام ابھی جو ہے مٹن ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے یا سلام بہت بہترین چکن اس سے بھی زیادہ اچھا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے چلیں بھائی ناصر بھائی ٹرائے کریں اوہ ناصر کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت ہاوزٹ جی حضرت زبردستہ مہ شاہدہ عثمان بھائی آپ کے کدھر ہیں خدا مہ شاہدہ اوہی بلے ریٹ مہ شاہدہ صاف کریں اچھا بھائی ہم نے نکلنا تھا لیکن عثمان بھائی نے کچھ اور آرڈر کا دیئے پھر سے عثمان بھائی کیا آج ہے آرڈر آجے یا سلام عثمان آگے بھی کھانا کھانا ہے اللہ کے بندے بسم اللہ بھائی ماشاءاللہ بھی تھوڑی سی جو ہے انہوں نے یہ آرڈی بچا کے رکھے ہوئے ایک اور ڈش جو ہے آرڈر کر دیئے یہ کیا چیز ہے یا سلام اوہوہو ٹھنڈی ہے ییس لوٹس کی زائقہ ہے دودھ اور کیک ساتھ میں چھوڑی سی چیز ہے بزارت مالیہ آگے بھائی اہوہو اہو fund Zhong یہ نہیں 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 hidر اہوہ کھانا کھا لیا چار پانچ بندے بی اللے کے آرے ہیں اللہ خیارکان ہے ٹھیک ہے ہاں اس کو انتبہ پڑھنے دیں چلیں حضرت یاللہ تینکو سر سلام اللہ تینکو اللہ حافظ شاہ واشروم گئے تھے ہم گاڑی لے کے ناصر چلا رہا ہے گاڑی وہ وہاں پہ ڈھونڈ رہا ہے وہ کال کر رہا ہے کس کو دیکھ لیا مرافیت ہے کیا؟ یہ حضرت جی حضرت دیکھ لیا تھا؟ میں نے یہ دیکھے گاڑی میں نے سیوٹ کے پاس کاری کی تھی گاڑی دور نہیں ہے اچھا پہر؟ کیا آپ پر اچھیانوں کیوں؟ پھر میں نے کہا یار نہیں میں نے ان میں سمزاکہ رہے چلے گئے ہیں اس لئے پھر میں یہ پتہ چل گیا تھا صحیح جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مارگلہ ہیلز داما نکوہ پوائنٹ کے اوپر یہاں سے آپ کو پورا اسلام آباد کا شہر بھی نظر آتا ہے ساتھ میں راول لیک جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ میرے رائٹ سائٹ پہ پارلیمنٹ اینڈ سپریم کورٹ سب یہاں سے کلیر نظر آتا ہے اگر آپ دین کے اجالے میں آئیں لیکن یہاں پہ یہ جو ابھی شیکل بن چکی ہے داما نکوہ کی یہ دو ہزار ساتھ میں اس طرح اس کی تعمیر کی گئی تھی اس سے پہلے بھی یہ پوائنٹ تھا جیسے بہت سے جگہوں پہ پوائنٹ بنے ہوتے ہیں لوکل لوگ ہی صرف جانتے ہیں لیکن دو ہزار ساتھ کے بعد یہ ایک تورسٹ پوائنٹ بن چکے ہیں جہاں پہ جو بھی لوگ اسلام آباد وزٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ لازم آکے اپنے فوٹو بغیرہ بنواتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو انچائی ہے تقریبا سطح سمندر سے چوبیس سو فیٹ جو ہے انچائی کے اوپر ہے اور جو اسلام آباد شہر ہے اس سے پانچ سو میٹر کی بلندی کے اوپر یہ جگہ واقع ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو جانور ہیں بندر بغیرہ یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ چیتے بھی یہاں پہ بہت کم تعداد میں موجود ہیں باقی بھی کچھ جو پرینچرین ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ وقتاں فوقتاں نظر آ جاتے ہیں اور جو ریپورٹ بھی ہوتے ہیں فیصل مسجد یہاں پہ اس طرف بیک پہ ہے وہ اوپر اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو فیصل مسجد نظر آئے گی باقی یہاں پہ سامنے سنٹوری اسمال ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے پورا اسلام آباد شہر آپ اس کے نظارے کر رہے ہیں سامنے راول لیک آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ بھی بہت سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو بیلڈنگز ہیں بڑی بڑی سی ساری یہاں پہ یہ رہا سپریم کورٹ بیچ میں اور اس طرف یہ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس ہے اور یہ آئی تینک پریزیڈنٹ ہاؤس ہے آپ کا نام کیا ہے اکبر خان اصغر خان کی در ہے اصغر اکبر ہو بڑا تو چھوٹا بھی ساتھ لازم ہونا جائے اصغر اچھا بھئی یہاں سے دیکھیں سامنے بلکب فیصل مسجد بھی آپ کو کلیر نظر آ رہی ہے یہاں سے اکبر خان اس سےڑے ماشا جوڑے ہمیں کوئی دلیں بہت سوڑے اوہ ام آفگانستان آپ آفگانستان اور آپ ام آفگانستان اے پاکستان ایک اوڑے ہمیں چنیس موطن ہے میرے نام ہے نجیب اللہ نجیب اللہ حبیب اللہ سوہیل خان سویہ خان سلام علیکم اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ اکبر اچھا بھئیے سامنے جو ہے ویلکم ٹو خیبر پختون خار ڈسٹرک ہریپور گلیات ڈیویلپمنٹ اتھارٹی ہم جا رہے ہیں ہائی لینڈ ریزارٹ خوبصورت جو ہے غروب ہو رہا ہے اس طرح ماشاءاللہ یہ دیکھیں پیر سواہر روڈ سے ہوتے ہوئے آپ جب داما نکوہ اور منار ریسٹرنٹ وغیرہ سب کا راز کرتے ہیں اس کے بعد آگے آپ کو ڈائنو ویلی ملتی ہے جو نہیں بنی ہوئے اس کے بعد یہ خوبصورت راستوں سے ہوتے ہوئے یہ ہائی لینڈ ریزارٹ جو ہے یہاں پہ ہم آ چکے ہیں کیا خوبصورت راستے تھے اور یہ جو ہے بلکل اوپر پرسکون مقام پہ جو ہے یہ ایک ہوتیل بنا ہوا ہے ہائی لینڈ ریزارٹ کے نام سے ملکم بھئی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں ہائی لینڈ ریزارٹ کے اوپر اور کیا ہی خوبصورت واقعی ہائی لینڈ ہے بہت ہی انچی جگہ پہ جو ہے یہ ہوتیل بنا ہوا ہے ابھی مزید نیچے بھی کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے اور بھی ہوتل بن رہے ہیں لیکن اس کا جو میں ریویو وغیرہ چیک کر رہا تھا بہت ہی اچھا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس کیسا ہے اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب ہم نکال کی تو بوکنگ کے لیے تو آگے سے جس بندے سے میری بات چیت ہوئی جب میں نے نام بتایا زبیر ریا سے کہتے ہیں میں بھی آپ کا سبسکرائبار ہوں اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں یا سلام ما شاء اللہ تبارک الرحمن ہا ناصر بھائی کیا بات ہے بہترین بسم اللہ ادھر سے آپ کو محول دکھاتے ہیں یہ پورسکون رات جو ہے آپ یہاں پر گزار سکتے ہیں ما شاء اللہ کینگ سائز بیڈ ہے لیکن میں نے دیکھا ہے اس مرتبہ ہر جگہ پر کنگ سائز بیڈ رکھے ہوئے ہیں ہمارے کنگ سائز بیڈ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہترین 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 واشروم بہترین 401 ہمارا تھا 402 جو ہے یہاں پر ناصر اور اسمان ناصر زیانا ممتاز خلاص فانتاستک فانتاستک ممتاز جیدت اوکی 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 یا حضرت ایسا فیل ہو رہا جیسے ہم تذیر پل پرنے آئے ہوں اتنے سنجیدہ ہو کے بیٹھے ہیں گر کے آب آتے ہیں یہ ہمارے سپیشل کباب ہے ویلکم بیک ٹو دی ویلوگ کیا خوبصورت حسین صبح ہے ماشاء اللہ اور پرسکون جو ماحول ہے اس کے کوئی نعم البدل نہیں ہے بہت سے لوگوں کے سوال بھی بنیں گے کہ بھئی یہاں پہ آپ نے کتنے میں بک کیا روم وغیرہ تو یہ میرے زندگی کا جو اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ سب سے مہنگا روم جو ہے میں نے بک کیا ہے فورٹی سکس تھاؤزنڈ روپیز جو ہے پاکستانی اس میں ہم نے دو روم بک کیا ہے لیکن ابھی جو ہے بریک فاسٹ کے لیے جانا ہے باقی بھی عوام کو اٹھانا ہے تو آئیے میرے ساتھ ناسر وغیرہ پر اٹھاتے ہیں بسم اللہ آج دو روزہ کھلا لوں آج یلا جا ہے حضور آج دس منٹ only پلیز یلا یلا یہ جائن نماز بھی تھی نماز پڑھنے کے لیے ماشاء اللہ اور یہ گفت کال نکاح ہو رہا تھا رات کو آئی وہ کہانی بیاپ کو بتایا آج آئیے اس میں ہم گھائی تھی ماشاء اللہ پانچ منٹ کے اندر آگئی تینکیو نام کیا آپ کا کیا نام ہے بلال بلال صاحب تینکیو بلال صاحب ادھر رکھتے ہیں ٹھیک آج گوم یواز نیا سر غلت خارجت تخت خارجت تخت یا نو سگنل گوم 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 یلا یہاں پہ اپنی بوفے ہے دلیا ہے اچھا پوچ سر یہ کیا ہے چکن نہاری کیا بات یہ لہوری چنے لہوری چنے جب ہرے چھولے چھولے اس کو کیا بولتے ہیں آلو کی بھجیا آلو کی بھجیا اوہو اور یہ ہے چکن چکن سوسیج یہ آملیت یہ آملیت یہ آمیت پانی والے آمدے پانی والے آمدے پوراٹھے نہ سکتاو نہ سکتاو یہ دل پانی والے آمدے ہم آگے اور ہم آگے نہ سکتاو ان دو چیزو سوگا سکتاو ماشاءاللہ کیا بات ہے ہا ناصر کیف الفطور کیسا تھا ناشتہ مضبوط مضبوط یا سلام یا سلام کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے حضرت اچھا ہم نے رات پہ جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے گرین ٹی پی تھی لائٹنگ کے ساتھ بڑا ہی زبردست قسم کا ماحول تھا ماشاءاللہ اور اس وقت جو ہے پرندوں کی چہہ چہانے کی آواز بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ جتنے بھی سبسکرائبر ہیں سارے کل رات سے مل رہے تھے کل رات ڈیوٹی پہ نہیں تھے آپ لوگ نہیں مارننگ ڈیوٹی ہے مارننگ ڈیوٹی ہے کیا آباد درق وہاں کیا بات چینو جو ہرن اچھا بنایا ہے انہوں نے ہاں ہاں صغیر دیکھئی رہاں ادھر سے کدھر جائے ادھر ہے راستہ ادھر ہے بھائی بھائی اسمان بھائی کی ڈیوٹی لگیا ہے ساروں کے سوٹ اسری کرنے کی جو کہ ہم نے کٹھے لئے تھے میرپور آزاد کشمیر سے اور اسشاءاللہ یہ آپ اگلے بھی لوگ میں دیکھیں کہ کس سارا جو ہے ہمیں یہ فیٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے خاص کر اسمان خود کو یہاں پہ دو تیر سوٹ اسری ہو چکے ہیں ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں انشاءاللہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ